اس وقت ہے اس صوبے میں اس شہر میں آپ یقین کریں جنابی سپیکر اگر آپ پریس کلپ جائیں گے پریس کلپ کے سامنے اس وقت کوئی ات درجن وہاں پر احتجاجی کیمپ لگے ہوئے ایک تو بہت پرانا کیمپ ہے گزشتہ پانچ چھ سال یا اس سے بھی زیادہ میسنگ پرسنز کا وہ تو لگا رہتا ہے اب وہاں پر انجینئرز ہمارے دوست وہاں ان کی احتجاجی کیمپ ہے وہاں پر میڈیکل سٹوڈنٹ کا احتجاجی کیمپ لگا ہوا ہے وہاں فارماسیس کا احتجاجی کیمپ لگا ہوا ہے وہاں جو پبلک سرویس کمیشن کے جو امیدواران تھے جن کی شکایت ہے ان کا کیمپ لگا ہوا ہے میڈیکل سٹوڈنٹ کا ہے تو جناب سپیکر صاحب پورا شہر کیمپ میں تبدیل ہوا ہے حکومت ایک جانب جا رہی ہے وہ عوام کو اس حکومت کو عوام کا کوئی فکر نہیں ہے آپ یقین کریں کہ ہم گئے تھے آج سے دس دن پہلے پندرہ دن پہلے یہاں انجینئرز کے کیمپ پہ آم گئے تھے وہاں سینکڑو انجینئرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے پیس گریٹ کے چیف انجینئر سپریڈنٹنگ انجینئر ایکسین بیٹھے ایز بیو بیٹھے اور سیئر بیٹھے ہوئے تھے تو جناب سپیکر اتنے بڑے آفیسران اپنے مطالبات کے حق میں وہاں بیٹھے ہوئے لیکن حکومت تھس سے مس نہیں ہو رہی ہے جناب سپیکر فارمیسس کا مسئلہ گزشتہ کتنے سال سے ایک سال سے یا اس سے بھی زیادہ وہ بیٹھے ہوئے ابھی شاید یہاں آپ کے صوبائی اسمبلی کے سامنے وہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں آئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے جناب سپیکر یہ صورتحال ہے لیویز کا مسئلہ تھا اس ہاؤس میں ہم نے ریزولوشن پاس کیا سی ایم صاحب نے یہاں کہ کہ لیویز کو ہم ختم نہیں کریں گے وعدہ ہوا ایز ایچیف ایکزیکٹیو قائد ایوان اس نے یہاں پہ وعدہ کیا کہ ہم لیویز فورس کو ختم نہیں کریں گے آج انہوں نے لیویز فورس کو ختم کیا اور یہ اس صوبائی اسمبلی کی دوازار دس لیویز ایکٹ ہیں اس ایکٹ کی خلافہ ہی ہو رہی ہے اور آج جا کر کے آئی جی صاحب نے پرسوئی ایک نوٹفیکیشن کیا کہ کوئٹا لسپیلا و گوادر کے جتنے بھی لیویز تانے وہ پولیس کے حوالے کیا جائے کیوں کیا جائے یہ اس ہاؤس کی توہین ہے یہ عدالت آلیہ کی توہین ہے وہاں کیس چل رہا ہے اس کے باوجود حکومت جو ہے نا وہ انہوں نے لیویز فورس ان تین ازلا میں ختم کرنی کی انہوں نے کوشش کی میں کہتا ہوں جناب سپیکر کہ یہ امن و امان کی صورتیال اس میں میرا تیرے کلتوہ آئے گا اس میں بعد میں ہم بولیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں حکومت ایک وعدہ کر دی ہے ہم نے اس سے پہلے صدیقی صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا یہاں پر میں نے بھی اٹھایا تھا کہ ڈسٹک زیارت میں وہاں پر انہوں نے بندے نے وہاں پر علاج کرنے کی کوشش کی وہ خلاف قانون تھے وہاں پر لوگوں نے ترخواست دی یہ بھی میرے سامنے لوگوں کے درخواست پڑے ہوئے نام ہیں اس کے لیکن حکومت جو ہے نا یہاں پر وعدہ کرتی ہے متعلق منسٹر وہاں سے لوگ جو ہے نا کچھ نہ ڈی سی مانتا ہے ڈی سی ڈپٹی کمیشنر زیارت نے غیر قانونی نو سی دی وہاں پہلے ڈسٹک کے اپنے بندے نے وہاں اپلائی کی تھی اس مائنس کے لیے لیکن بار کا کوئی بندہ آ کر کے وہ علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیوں اس طرح اور اس ڈپٹی کمیشنر کو سمجھائے جائے اس نے کتنے کس بنیاد پر کس مفادات کے تار باپ باپ بندے کو جو ہے نا وہ لیس کے جو ہے نا انو سی دے رہے ہو جناب سپیکر میری گزارشوں کی منسٹر صاحب سے یہاں پر کہ یہ جو آپ نے مسائل اٹھا ہے یہاں جتنی بھی کیمپس لگے ہوئے فارمنسٹ بیچا رہے ہوئے ان کا سروس ٹکچر نہیں بن رہا ہے انجینئرز کا سروس ٹکچر نہیں بن رہا ہے بے روزگار پھر رہے تو اس کیلئے ایک پالیسی بنائے جائے تاکہ ہم یہاں پر آ کر کہ دیکھو جناب سپیکر ہم عوام کے نمائن دے ہم اپنی عوام کی آواز یہاں اٹھائیں گے اور حالت میں اٹھائیں گے بالکل آپ اٹھائیں آپ کو کس نے اٹھائیں اور میری گزارش ہوگے کہ یہ جو مسائل ہمارے دوستوں نے اٹھائے میں نے اٹھائے اس کو صحیح طور پر اس کا جواب دیا جائے اور ہمیں یقین دیا نہیں کرائے جائے کہ یہ یہ مسائل حل ہوں گے تینکیو جناب سپیکر